اسلام علیکم دوستو یہ پانچ ملے کا گھر ہے جو کہ کانر کے ٹاگری پر ڈیزائن کیا گیا ہے اس گھر کی لوکیشن ڈی اچے فیز نائن ٹاؤن لاہور ہے بہتی خوبصورت اور ایک منفرد انداز کے ساتھ پورے گھر کو تیار کیا گیا ہے یہ جی آپ کو گھر کا فرنٹ الیویشن دکھا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سپینش ڈیزائن میں اس گھر کو ڈیزائن کیا گیا ہے اور اس گھر کی جو سب سے خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ کو تقریباً دو سے ڈھائی مرلے کی سپینش سائٹ پر بھی مل جاتی ہے ایزا پارکنگ اور یہاں پہ آپ اسے لان کی طور پر بھی ڈیزائن کر سکتے ہیں تو آئیے جی آپ کو گھر کے اندر لیے چلتے ہیں یہ جی اس کا فرنٹ الیویشن آپ کو کلوز کر کے دکھا رہے ہیں اور یہ اس کا گراج ہے جس میں ایک بڑی گاڑی آپ بلکل آسانی کے ساتھ کڑی کر سکتے ہیں یہ جی گراج میں اس سائٹ پر اٹفیشل گراز اور ٹائلز کے ساتھ خوبصورت کام کیا گیا ہے اور گراج میں آپ ایک بڑی گاڑی بلکل آسانی کے ساتھ کڑی کر سکتے ہیں یہ اس سائٹ پر جی فرنٹ گلی جو کہ فائی فٹ کی ہے تو آئیے جی آپ کو گھر کے اندر لیے چلتے ہیں اندر یہ جی اس کا سیٹنگ ایریہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت فال ڈیزائن اوپر سیلنگ ڈیزائن فانوز کے ساتھ دیچھے ٹائل وارک چلیں باہر سانے کے لیے راستہ بلکل سامنے جی پورڈر روم اوپر جانے کے لیے سیل یہاں کچن اور یہ ایشڑی پوائنٹ اس کے بعد آپ کو اس کو کچن میں لیے چلتے ہیں یہ نیچہ والے پورشن کے کچن ہے خوبصورت انداز کے ساتھ کچن کو ڈیزائن کیا گیا ہے وڈ ورک آپ کے سامنے ہے بہترین آلہ کام کیا گیا ہے کچن سے آپ کو لیے چلتے ہیں باہر سٹنگ ایریہ میں اور پھر آپ کو سٹنگ ایریہ سے لیے چلتے ہیں نیچہ والے پورشن کے بیڈروم یہ بیڈروم ہے جی علماری اور اسی طریقے سے خوبصورت وال ڈیزائن بلکل سامنے جی ونڈو اور یہ اس سائٹ پہ جی اٹیچ وارش روم یہ آپ کو بیڈروم دوسری سائٹ سے دکھاتے چلیں بلکل سامنے جی علماری اور یہ جی اس بیڈروم کا اٹیچ وارش روم ہے وارش روم ہے یہ جی بیسن ایریہ کمونڈ ایریہ اور اسی طریقے سے یہ شاور ایریہ جو کہ کیبن کی صورت میں بلکل سیپریٹ ہے اور یہ جی بیسن ایریہ آپ کو وارش روم سے لیے چلتے ہیں بیڈروم میں اور بیڈروم سے آپ کو لیے چلتے ہیں باہر سٹنگ ایریہ میں اور یہاں سے آپ کو لیے چلتے ہیں اوپر فرس فلور پہ جہاں پہ دو بیڈروم اور اسی طریقے سے سٹور روم اور ٹی وی لانچ ایریہ آ جاتا ہے یہ جی ہم آگے اوپر فرس فلور پہ سارے سے دکھاتے چلیں یہ جی ایٹسٹی پوائنٹ بیڈ روم اور سٹور روم اوپر نیچے جانے کے لئے سیڑھی ہیں آپ کو فرنٹ والے بیڈ روم میں لئے چلتے ہیں یہ جی فرنٹ والا بیڈ روم ہے اس میں یہ جی ونڈو باہر فرنٹ ایرس اور اسی طریقے سے یہ جی اٹیج واش روم اس بیڈ روم کے لئے یہ واش روم میں جی بیسن ایریا اور آپ دیکھ سکتے ہیں سائز کے حساب سے کافی بڑھا یہاں پہ آپ کو واش روم ملی آتا ہے یہ جی شاور ایریا علمار یہ جی شاور ایریا جو کیبن کی صورت میں بلکل سیپرٹ ہے اس کی طریقے سے ڈریسنگ ایریا اور یہ جی بیسن ایریا یہ جی اس کا بیسن ایریا آپ کو بلکل کلوز کر کے دکھا رہے ہیں آپ کو واش روم سے لئے چلتے ہیں باہر بیڈ روم میں اور پھر آپ کو یہاں سے لئے چلتے ہیں اوپر والے پورشن کے بیک والے بیڈ روم ہے اس بیڈ روم ہے بھی یہ جی خbesرت وال ڈزائن اور اسی طریقے سے وینڈو اٹیش واش روم اور یہ سائٹ پہ جی علماری اس بیڈ روم کے لئے Gu aggyoub bedroom دوسری سائٹ سے دکھاتے چلیں یہ جی علماری اور اسی طریقے سے اٹیش واش روم اور یہ جی وینڈو退 اس بیڈ روم کے لئے اور یہ اس بیڈ روم کا اٹیش واش روم ہے آپ کو تینو واش رومز میں جو شاور ایریا ہے وہ کیبن کی صرف میں بالکل سیبرن ملتا ہے اور سائز کے حساب چاہے آپ دیکھ سکتے ہیں واش رومز آپ کو کافی بڑے یہاں پہ دیکھنے کو ملتے ہیں اچھا اس گھر کی جو ڈیمانڈ ہے وہ دو کروڑ پچاس لاکھ رپے ہے کارنٹ کے ٹاگری کا یہ گھر ہے سپینل جزائن میں اس گھر کو تیار کے گیا ہے دو کروڑ پچاس لاکھ اس گھر کی ڈیمانڈ ہے آپ دے گے نمبر پر رابطہ کیجئے گا آئیے گا وزٹ کیجئے گا ڈی اے چھے فیز نائنڈ ٹاگری کی لوکیشن ہے اور ہمیشہ کی طرح اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جنہ حضرات کے پاس اپنے ذاتی گھر نہیں ہے اللہ تعالیٰ رز کے حلال سے ہم سب کو اپنی زندگی میں اپنے ذاتی گھر عطا فرمائیں اللہ حافظ